اب مجھے کراچی کے نام کی تاریخ بتائیں کیونکہ کراچی کا نام جو ہے ایک تو کولاچی ریسٹرانٹ بنا وہ ہے ہم نے پیدا پڑھا کامائی کولاچی سے نکلا ہے ایکچوا میں کراچی کا نام کیا ہے کیا تھا کہاں سے نکلا ہے یہ ورد کراچی ہیں کیا ناس نام کی سامیہ کراچی کی ناموں کی تاریخ ہے ان کے جو وقت کا تعیون ہے یعنی دور کا تعیون کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرشن ہیں تو وہ الگ نام استعمال کر رہے ہیں اور سب سے قدیم نام جو نام کراچو رہا ہے کراچا رہا ہے کراکولا رہا ہے یہ ورٹ کانسا آیا ہے بسیقلی جو بھی نیشن یہاں پر آتی تھی فرص کریں گریک آ رہا ہے تو اپنا ورشیوز کر رہا ہے پرشن آ رہا ہے تو اپنا ورشیوز کر رہا ہے جو استعمال کر رہا ہے اور یہاں پہ تقیباً پانسو چیس سال پہلے جب سعید علی تھا ایک کیپٹن تھا جہاز کا اور وہ تھا ٹرکش لیکن اس کو عربی بھی آتی تھی اس نے لگ بک کوئی پندر سو چھپن میں کتاب لکھی تھی عربی میں کتاب لکھی تھی اس میں وہ خراچی لکھتا ہے خراچی خراچی کے معنی ہوتے ہیں گھدہ گاڑی کے اوکے خر خراچی تو ہمیشہ سے نا خراچی خوراچی کراٹشی عربی آتے ہیں کراٹشی خوراچی کراچو اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ نوملی کراچو کہلاتے تھے کراچو کراچو بھی ناملا کراکالا رہا تو مختلف نام رہے اچھا اب آجائیں اس بات کے اوپر کہ مائی کراچی میں نے اب تک جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں مجھے کسی بھی کتاب میں کہیں پہ نا مائی کلاچی کا ذکر نہیں ملا مائی کلاچی کا جو ذکر ملتا ہے وہ ملتا ہے لوگ کہانی میں یعنی جو یہاں کی مقامی لوگ کہانی ہے اس میں ذکر ملتا ہے مائی کلاچی کا کہ ایک عورت تھی مائی کلاچی جس کا شوہر جو تھا وہ شکار پر گیا سمندر میں اور وہ واپس نہیں آیا سامن نام تھا اس کا واپس نہیں آیا تو وہ اس کو ڈھوننے کے لئے سمندر میں گئی اور وہ ایک یعنی اس کی کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی تھی اور وہاں پر وہ گئی اور وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی یہاں پر یہ بلوچ لوگ کہانی میں یہ کہانی چلتی ہے لیکن سندھ کے ایک بہت بڑے تاریخ دان ہے نبی بخش بلوچ یعنی وہ بہت بڑے ہسٹوریاں ہیں سندھ کے اندر نبی بلوچ بلوچ جائیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور اپنی جو ریسرچ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی مائے کلاچی کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری کتابیں ہیں یہ یعنی تقریباً کوئی اٹھارسٹو نوے کی کتابیں کوئی اٹھارسٹو Basilی کتابیں اور اس سے پہلے کتابیں ہیں جو کہ فارسی میں لکھی گئیں ہیں عربی میں لکھی گئیں ہیں کسی بھی کتاب میں نہ مائی کلاچی کا ذکر نہیں یعنی جو ہسٹورین کوئی بھی ہے اس نے کسی مائی کلاچی کا ذکر نہیں کی ہاں اتنا ضرور ہے کہ کراچی کا نام لیکن کراچی کا نام کی گدے سے نکلا ہے یہ بڑا انٹرسٹک پوائنٹ ہے کیونکہ یہ گدہ گاڑیاں چلتی ہیں آج بھی چلتی ہیں جب یہاں پہ جو سیہ آئے عرب سے آئے یا ٹرکیس سے آئے یا پرشین آئے تو انہوں نے جب یہ جو لیاری کا علاقہ تھا یہاں پہ گھدہ گاڑیاں دیکھیں تو خر کہتے ہیں گھدے کو خراچی گھدہ گاڑی تو زیادہ یعنی میں جس پہ کنونسٹ ہوں ٹھیک ہے تھیوری پہ جس تھیوری پہ کنونسٹ ہوں ہاں کیونکہ ضائع باتیں ایک چلی یہ سرکاری نیریٹیو ہو گیا مائی کلاچی والا اور یہ اتنا پپلر ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مائی کلاچی تھی ہو سکتا ہے ہو اسٹورین کو نہ پتاؤ کیونکہ ہم تو اس میں بحث میں نہیں جا رہے ہیں ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں تھی ہاں ہم بولی نہیں سکتے مطلب یہ کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو فیصلہ کر رہے ہیں کتابوں کی بنیان پر کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اتنے بڑے اسٹورین ہے نبی برس بلوچ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مائی کلاچی ایک لوگ کہانی تو ہے لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے اب اللہ بیٹھا جانے کے ایک تعلق ہے یا نہیں لیکن جب اتنے لوگ ایک بات پر ایگری کرتے ہیں کہ یہ مائی کلاچی کے نام پر رکھا گیا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے یہ ہمیں کیا پرابلم ہے میں ٹھیک ہوگی لیکن تاریخ کچھ اور کہتی ہے اور ہمیں لوگ کہانیوں پر ایگری کرنا چاہیے کہ یہ کیونکہ ایک نزبت ہو جاتی ہے ایک محبت ہو جاتی ہے لوگ کہانیوں سے اب جب لوگوں کو اس لوگ کہانی سے محبت ہے اور اس پر اگر وہ مائی کلاچی کہتے ہیں تو آمنہ صدق میں اچھی بات ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس پر آپدیشن کی کوئی بات نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے